اللہ رب العالمین کا ذکر مؤمن بقدر ایمان کرتا رہتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کان یا ذکر اللہ علا کل احیانی تمام اوقات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے ان اذکار میں جیسے کی کل نیکیوں کے تعلق سے میں نے ذکر کیا تھا کہ ان میں درجات ہیں مراتب ہیں ایسے ہی ان اذکار میں بھی درجہ بندیاں ہیں یہ جس ذکر کا ابھی تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کا اہمیت کے وجہ سے جو نام ہے وہ سید الاستغفار ہے استغفار کے معنی مغفرت طلب کرنا مغفرت طلب کرنے والی دعاؤں میں وہ دعا جس کو سردار کی حیثیت حاصل ہے امام کی حیثیت حاصل ہے وہ حیثیت اس دعا کو ہے مغفرت اللہ رب العالمین سے طلب کرنے میں بندہ جن دعاؤں کو پڑھتا ہے ان دعاؤں میں یہ دعا کافی اہمیت کی حمل ہے اس طور پر اسے سید کہا گیا کہ یہ سردار ہے اور امام ہے یہ ساری دعاؤں کیلئے کیا معنی ہے استغفار کے یہ دوسری بار پوچھ رہا ہوں معافی طلب کرنے یہ کہنا چاہتے ہیں الغفر والسطر کیا کہنے چاہتے ہیں الغفر والسطر سطر سین تارا الغفر والسطر الغفر والسطر سین تارا سطر یستر سطر نہیں دکھرہ اوپر ادھر 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 ہوتا ہے اس کی میرے بست الغفر والسطر کہ غفر کے معنی چھپانا من سطر مسلم سطر اللہ یوم القیام جو کسی مسلمان کو چھپائے گا قیامت میں اللہ اس کو چھپا دے گا صحیح ہے اگر کسی کی پردہ پوشی کرے گا کوئی مسلمان تو اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین آخرت میں چھپا دے گا تو گناہوں کو اچھالنا چاہیے چھپانا چاہیے گناہوں کی یعنی نیٹ پر بھی اس کو نہیں ظاہر کرنا چاہیے اس پر تفسیر بھی نہیں کرنا چاہیے سوائے جمعیت کی گناہ کے اگر جمعیت کا گناہ ہے تو اسے لانا چاہیے اگر افراد سے غلطیاں ہو جائیں تو اس کو چھپا ہو کیونکہ حکم ہے کہ اگر چھپائیں گے تو آخرت میں اللہ رب العالمین اس کی گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کو چھپا دے گا اس کی غلطیوں کو البتہ جمعیت سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اور اگر عید کے موقع پر کوئی غلطی ہو جائے تو انٹرنیشنل پیمانے پر جتنا ممکن ہو جائے یہ ہے ہم لوگوں کی تربیت کہ ہم اگر کسی چیز کو غلط دیکھتے اور سمجھتے ہیں تو بجائے اس کو اچھالنے کے اس کی پردہ پوشی ہونی چاہیے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش تو کریں لیکن غلطیوں کو عام کرنے کی نہیں مسائل کو سمجھنے کے لیے اور جب سمجھ جائے تو اس کو خوب عام کریں اور غلطیوں کو سمجھ جائے تو غلطیوں کو شپا دیں اور جو صاحب معاملہ ہو اس کو نصیحت کریں خاموشی سے ان کا ہاتھ پکڑیں ان کو سمجھائیں شاید آپ کی بات ان کے کانوں کے ذریعے دل تک اتر جائے اور معاملہ بگڑنے کے بجائے بن جائے تو یہ تو ہوا معاملہ جو بھائی محمد نے بتایا کہ غفر کے معنی سطر کے ہیں لیکن یہ مکمل تعریف نہیں ہے یہ آدھی یا دھوری ہے اس کے اندر ایک چیز اور ہے غفر کے اندر السطر والوقایت والوقایت وقایت وقایت کوپڑے مغفر 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 پہنتے تھے مغفر چھپانے والی اور بچانے والی چیز میم کے کسرہ کے ساتھ چھپانا پلس بچانا کیونکہ دشمن میدان کے اندر اپنے سامنے والے کو کیا کرتا ہے مارنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی وار سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف سے محفوظ کرنا ہے اس کے لئے مغفر کا استعمال کرنا ہے سر کے اوپر پہن لیا جائے کہ اگر مار بھی پڑے تو آج کے دور میں قریب کرنے کے لئے ہیلمٹ کا نام لے سکتے ہیں کہ ہیلمٹ کے ذریعے سے وہ چیز کہ آدمی چلتا ہے اگر کہیں گر گیا تو چھوڑ تو لگتی ہے پر ہیلمٹ اگر ہو تو ہیلمٹ کو لگتی ہے سر محفوظ ہو جاتا ہے بچا لیا کی نہیں اللہ کے فضل سے اس کی مہربانی سے ہیلمٹ کی ذریعے سے وہ انسان تکلیف سے بچ گیا تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں چھپانے کا کام بھی ہوتا ہے اس کے ہیلمٹ سے اور بچانے کا بھی سر چھپا بھی بچا بھی یہ دونوں کام غین فا را کے اندر پائے جاتا ہے جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے تو بے ایک وقت دو چیزیں مانگتا ہے اللہ سے اے اللہ تو میرے گناہوں کو چھپا بھی لے اور اس کی تکلیف سے بچا بھی لے کیونکہ گناہ اگر لوگوں کے درمیان عام ہو جائیں تو آدمی کو شرمندگی ہوگی لوگوں کو اگر پتا چل گیا کہ یہ آدمی جھوٹا ہے یہ آدمی مکار ہے یہ دغاباز ہے شرمندگی ہوگی کی نہیں تو انسان کے نفس کو تکلیف پہنچیں گے تو چھپانے کا ایک فائدہ یہ ہوا اور دوسرا کہ اے اللہ تو بچا بھی لے یعنی اس جھوٹ بولنے اور بیمانی کرنے اور دغابازی کرنے کہ اوپر اللہ کے یہاں جو سزا ہے مرنے کے بعد آخرت میں اللہ رب العالمین نے جو عذاب جو عقاب اس کے لئے تیار کر رکھا ہے اے اللہ تو اس سے بچا لے تو جب استغفار کرتا ہے تو یہ دونوں ہی چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے استغفروکا وعتوب الیک استغفروکا ہومورک میں یاد رہے گا یہ دونوں انشاءاللہ تو یہ ہو گیا سید الستغفار سید ال استغفار یعنی اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو چھپا لے بچا لے اس کی ہر تکلیف سے ہر پریشانی سے دنیا ہو یا مرنے کے بعد آخرت میں ہو اس دعا کو سرسری تو میں کہوں شاید آنے درس میں کچھ بات اور آ جائیں سرسری تو پر اس لئے خطرہ ہے کہیں یہ جو درس لے کے آیا ہے اس درس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے دو اہم آدب پہلا آدب اپنی کمیوں پر نظر اگر انسان اپنے کمیوں پر نگاہِ عبرت رکھے تو شاید مسائل اتنی زیادہ پیششیدہ نہ ہو جتنا دوسروں کی کمیوں پر دیکھنے سے ہوتے ہیں ہمیشہ دوسروں کے عیوب اور ان کی غلطیوں ہی پر ہماری نگاہیں زیادہ اٹھتی ہیں سید الاستغفار کب ہوگا جب میار پلٹ دیں دوسروں کی کم دیکھیں اپنی زیادہ دیکھیں پہلا عدب یہ اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کیا ہے پہلا عدب اپنی کمیوں پر نظر اپنی کمیوں پر گہری نظر اپنی کمیوں پر دقیق گہری نظر انسان نکھے تو پھر اسی قدر وہ اللہ رب العالمین سے کیا کرے گا روئے گا ندامت کے آنسو بہائے گا اور اس پر پشیمان ہوگا شرمندہ ہوگا جس قدر اس کو احساس گناہ ہوگا دراصل مسئبت کیا ہے کہ انسان گناہ کرے اور احساس گناہ بھی ختم کر دے یعنی اسے یہ تک نہ پتا چلے کہ میں گناہ کر رہا ہوں یعنی اس کسرت سے جھوٹ بولے کہ جھوٹ جھوٹ کا کوئی مسئلہ اس کی نگاہ میں رہی نہ جائے اور کوئی بھی ہے اسی لئے عرب نے ایک قائدہ ذکر کیا اذا کسور المساس قلل احساس اذا کسور المساس قلل احساس لکھ دیتا ہوں اذا کسور المساس قلل احساس اذا کسور المساس مسائے مسسو کمانا بتے چھونا جب کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ ٹیچ ہو اور بار بار ٹیچ ہو تو پھر احساس اس بات کا کہ وہ اس کے ساتھ ٹیچ ہو رہی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے قلل احساس تو آدمی کو اس بات کا احساس نہیں رہ جاتا کہ فلاں چیز فلاں کے ساتھ میں ٹیچ ہو رہی ہے تو جب انسان اپنی زندگی کے اندر گناہ کرتا ہے اور پہلی بار گناہ ہوتا ہے تو کانپ جاتا ہے اور یہ احساس احساس گناہ یہ کچھ عرصہ تک واقعی رہتا ہے یہاں تک کہ انسان جب انہی گناہوں کا اپنا اوڑنا اور بچھونا بنا لیتا ہے تو پھر اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی گناہ کیا کیونکہ گناہ کرتا ہے تو سیاہی بڑھتی جاتی ہے گناہوں کے اثرت سے سیاہیاں بڑھتی جاتی ہیں اور اتنی کشادہ ہو جاتی ہیں کہ اس کے دل کے تمام حصوں کو وہ ڈھاپ لیتی ہیں تو احساس دل سے ہونا تھا اور دل میں اس نے جگہ چھوڑی نہیں تو احساس اب کہاں سے آ سکتا ہے اس لئے اللہ کا بہت بڑا رحم و کرم ہے اس انسان پر کہ اسے توبہ کی توفیق مل جائے یعنی گناہوں کی وادیوں میں جانے کے بعد غلطیاں اس کی زندگی میں قسرت سے آنے کے بعد کو جس سے دل میں لگے یہ سارے داغ اور دھبے ایک ایک کر کے دھول جائیں اور احساس اس کا زندہ ہو جائے احساس کا زندہ ہونا دوسرے لفظوں میں اس انسان کی دوسری زندگی ہے اس انسان کی یہ دوسری زندگی ہے کہ اللہ رب العالمین نے مریض بلکہ موت اس دل کے اوپر آج آنے کے بعد ایک اور بار اس زندگی دیا ہے ایسا نہیں ہے بھائی جس چیز سے اس سب کچھ کرنا تھا وہ مواتر ہو چکا ہے بھائی پچھلی پچھلی بار آپ لوگ در سے نکلے اور عبدال روح بھائی کی بھائی یہ ہی رہ گئی کچھ پریشانی اس کو تھی وہ نہیں جا سکی یہ ہی پریشانی ہے انسان کے پیر کو روک لیتی ہے اور وہ آگے بڑھنا چاہے بھی تو نہیں بڑھ سکتا کیونکہ راستے سے نہ ہٹا دیا جائے انسے جان نہ چھوڑا دی جائے یہ پہلا آدب ہے پہلا آدب وہ ادھر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گروہ میں ہے کی نہیں لوگ دیں گے انشاءاللہ بھائی کوتا ہی نہیں کی جائے اگر کوئی بھائی کوئی چیز مانگے اور کسی کے پاس رہے تو فورا سنڈ کر دیں آج مانگے درست ماشاءاللہ آپ تک اپلوڈ کر دی اچھ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیل تو تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اگر ضرورت پڑتی ہے تو لوٹتے ہیں پہلا آدب جو اس دعا کے اندر پہلا آدب ہے وہ ہے اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کا اعتراف یہ پہلا آدب ہوا انسان اپنی کمی کا اعتراف کر لے کہ یہ میری کمی ہے وہ انسان بہت بڑا ہے وہ انسان بہت بڑا ہے جس کے سمجھ میں یہ آجائے میں غلطی پر ہوں بہت دل گردے کی بات کہ اپنے غلطی کا آدمی اعتراف کر لے کہ میں غلطی پر ہوں یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے وہ جانتا ہے میں غلطی پر ہوں پھر بھی نہیں کہہ سکتا یہ قبر کی وجہ سے ہوتا ہے یہ یہودیوں کے وارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یارفون اہو کما یارفون ابنا اہو جانتے ہیں ایسے جیسے کہ آدمی اپنے بچوں کو جانتا ہے لیکن کیوں نہیں کہتے ہیں زبان پر کیوں نہیں لاتے ہیں قبر حسد جلن یہ وہ چیزیں ہیں جو زبان پر لانے کے راستے کی رکاوٹ اللہ رب العالمین محفوظ کیا ہے دوسرا عدب سوچے نکالیے جلدی سے دو ہی عدب ہیں ماشاءاللہ زبردست نہیں کچھ تو حصہ لی ماشاءاللہ زبردست دعا کی روشن میں جو دعا ہے اس کے اندر عدب پکر لیا آپ نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اطراف رب کی نعمتوں کا اپنی کوتاہیوں کا اطراف رب کی نعمتوں کا اطراف دوسرے لفظو رہا ہے سب کچھ تیرے طرف سے سب کچھ تیرے ہاتھ میں اور میں اس کا محتاج ہوں ساری کمیاں ساری کوتا ہیاں سب کچھ ہمارے اندر لیکن تیرے فضل سے ہم بے نیاز نہیں ہو سکتے تو دیکھیں یہ دونوں چیزیں اس دعا میں کہاں ہیں ہاں ہاں کیسے کیسے پڑھ کے بتائیے پڑھ کے بتائیے یہ پہلا جملہ ہے یہ جو پہلا جملہ ہے اسی میں اللہ رب العالمین کی عظیم و شان نعمتوں کا اطراف ہے اللہ تو ہی میرا رب ہے رب کے معنی پالنے والا ظاہر اسی بات ہے ہم نے رب کہہ کر کے ساری نعمتوں کا اقرار کر لیا جب ہم کہتے ہیں ربنا یہ یہی ہے اس کی نعمتوں کا اطراف اس کی کبریائی کا اطراف اس کے داتا ہونے کا اطراف اس کے عظیم ہونے کا اطراف اس کے پاس سب کچھ ہونے کا ایک کلمہ جب ہم کہتے ہیں ربنا تو یہ سب اس کے اندر داخل اور شامل ہو جاتا ہے اللہ اللہ ہم انت رب لا الہ الا انت یہ بھی اسی کا ایک حصہ لیکن دوسری شکل لا الہ الا انت جیسے کہ کل ذکر کیا گیا تھا خلق تانی اسی اسی نظری میں چل لہا ہے تو نے مجھے پیدا کیا کوئی اور نہیں ہے میں اس کا اقرار کرتا ہوں اس کی روبیت وَأَنَا عَبْدُك یہ حصہ ہے دوسرا وَأَنَا عَبْدُك اور میں تیرا بندہ ہوں اسی دوسرے کا حصہ دیکھئے اپنی حقیقت کو سمجھنا اپنے درجے اور مرتبے کو سمجھنا کہ میں کیسا مجبور اور کیسا میں لاچار اور محتاج اللہ کا بندہ ہوں وَأَنَا عَلَى عَبْدِكَ وَوَعْدِكَ مَسْتَطَتْ کہ اللہ تُس سے جو کچھ بھی اہد و معاہدہ اور وعدہ میں نے کیا ہے اپنی پہنچ بھر میں اس پر چلنے کی کوشش میں ہوں مَسْتَطَتْ اب آگے دیکھیں اسی کو دوبارہ دوسرے پیرائے میں اَبُوُعُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَي اَلَّا تیرے ساری نعمتوں کا اقرار میں کرتا ہوں جو تُو نے میرے اوپر کیا ہے ساری نعمتوں کا اقرار اَبُو اَبُو کے معنی اقرار کرنا ساری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں وَأَبُو اولا کے بدم بھی اپنی گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں مجھ سے غلطیاں ہوئیں ان نعمتوں کا جیسا استعمال کرنا تھا نہیں کرسکا ہوں کوتاہی ہوئی ہے مجھے اس کوتاہی کا اعتراف مجھے اپنی غلطی پر ندامت اللہ اپنے بندے سے یہی دیکھنا چاہتا ہے بندے کے اندر رب کیلئے ذلت ہے یا نہیں رب کیلئے جھکاؤ ہے یا نہیں اپنے آپ کو اٹھانا چاہتا ہے یا رب کے سامنے جھکانا چاہتا ہے ہے کیا اس کے اندر رب کیا دیکھنا چاہتا ہے اٹھان دیکھنا چاہتا ہے یا جھکاؤ رب کے سامنے جھکا ہوا دیکھنا چاہتا ہے جب یہ دونوں چیزیں اس نے پیش کر دی اپنی کمیوں کا اعتراف اور رب کی آزمتوں کا احساس تو اب سوال کرتا ہے رب کے ناموں کے ذریعے سے سوال کرتا ہے اے اللہ ان سب کے پیچھے میری ایک حاجت ہے جو میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جو میرے سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے صرف تو ہی ہے جو میرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اگر انسان اپنی دل کے اندر جھانک کر کے دیکھے کیا واقعی جو میں اپنی زمان سے ادا کر رہا ہوں اس کا احساس ہے ہمیں ہم صحیح طریقے سے کہی ہوئی باتوں کا احساس کر رہے ہیں واقعی ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہے اور رب کی کبریائی کا احساس اس کی بڑائی کا احساس اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا اقرار ہے کہ واقعی ہم اپنے آپ کو ایک ذلیل بندہ محتاج بندہ حاجت مند بندہ سمجھتے ہیں اگر یہ ساری چیز ہے انسان اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہوئے اقرار کرتے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے سجدے میں جاتے ہوئے ان ساری چیزوں کا اپنے دل سے احساس کرتے ہیں زبانوں پر ان چیزوں کو جاری کرے رب لبیق کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عَبَادِ عَنِّي فَإِنِّ قریب تو اللہ رب العالمین دور ہونے کے باوجود اس وندے سے بہت قریب ہوتا ہے قریب ہو کے کیا کرے گا اُجِبُ دَعْ وَتَدَّ اِذَادْ میں اس کی پکار کو فوری کروں گا انسان تو عادہ کر کے خلاف ورزی کر سکتا ہے مگر رب ایسا ممکن نہیں ہے جو کیا ہے اس نے وہ کرتا ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے تو ہو گیا نا اذکار سے مطالق یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ رہا ہے وہ جس وقت بھی صبح میں شام میں کسی بھی وقت میں خاص طور سے اگر اگر صبح و شام کے اذکار میں کرے کہ صبح کے وقت میں کیا تو شام تک کیلی ہوا اور شام میں کیا تو صبح تک کیلی ہوا اگر اگر صبح و شام کے اذکار میں اسے داخل اور شامل کر لے تو استغفار کی دعاؤں میں اسے جو مقام حاصل ہے وہ اس بندے کے اذکار میں جو جنہیں اپنا رہا ہے اس میں وہ درجہ اسے حاصل لہے گا اور اللہ نے چاہا تو فطرت پہ اس کی موت ہوگی کیونکہ ربیز جلال اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا